اسلام علیکم ناظرین اور سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ وکار اینس کے کوچنگ کریئر کی تیسری اپیسوڈ ہے دوزار پندرہ کی ورڈ کپ کے بعد سال دوزار پندرہ کے انڈ پہ پاکستان نے انگلنڈ کو اپنی ہوم ٹیسٹ سیریز میں دو صفر سے ہرایا اور ونڈے سیریز اور ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بوری طرح ہار ہوئی ونڈے سیریز پاکستان ون تھری سے ہارا اور ٹی ٹوئنٹی سیریز پاکستان تھری زیرو سے ہارا جس کے کپتان شاہد افریدی تھے ٹیسٹ میں مزباولہ ہی کنٹینیو کر رہے تھے اور ونڈے کا کپتان وکار اور مزباہ کی ریکمینڈیشن پر آزر علی کو بنا دیا گیا تھا اس کے بعد ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ہوا جس میں پاکستان صرف دو میچ جیت سکا اور فائنل نہ کھیل سکا اور اس ایشیا کپ کے فوراں بعد ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ٹوئنٹی سکسٹین تھا دوزار سولہ کا وہ ورڈ کپ جہاں پہ پاکستان صرف اپنا پہلا میچ ہی جیت سکا تھا اور ایک میچ جیت کر پاکستان باقی اپنے تمام میچز میں بری طرح ہار کر ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ سے پہلے ہی راؤن میں باہر ہو گیا اس ورڈ کپ کے فوراں بعد شاہد افریدی نے کپتانی سے ریزائن کیا اور اس وقت تک وکار انیس نے ریزائن نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ سسٹم میں رہ کے اس کو بہتر کر کے اور ایک اچھے نوڈ پینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ویلن کی طرح نہیں جانا چاہتے لیکن کچھ ہیوں ہوا کہ وکار انیس کو شاہد افریدی کے ریزائن کرنے کے کچھ ہی دن بعد خود بھی ریزائن کرنا پڑا اور وکار انیس نے چار اپریل دوہزار سولہ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر ریزائن کر دیا ان کے ریزگنیشن کی سب سے بڑی وجہ جو انہوں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ریکمینڈیشن پہ جو انہوں نے دوہزار پندرہ کے ورڈ کپ کے بعد پی سی بی کو اپنی رپورڈ میں پیش کی تھی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی اور کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا نہ ہی کوئی ایکشن لیا گیا لیکن اس سے بھی بڑی وجہ جو کہ انہوں نے خود بھی مانی وہ یہ تھی کہ ان کی دوہزار سولہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بعد کی رپورٹ جس نے کئی پلیئرز کے کریئرز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چینج کر دیئے وہ پاکستان کرکٹ بارڈ کی طرف سے پی سی بی کی طرف سے میڈیا میں لیک کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے وکار انیس کا کہنا تھا کہ ان کے شاہد افریدی سے بھی تعلقات خراب ہوئے ہیں اور اسی طرح باقی پلیئرز کے ساتھ بھی وکار انیس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں آئیے ناظرین دیکھتے ہیں وہ فیمس وکار انیس رپورٹ جو دوہزار سولہ کی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بعد وکار انیس نے پی سی بی کو پیش کی تھی اور جس نے خاص طور پر احمد شہزاد اور عمر اکمل کے کریئرز کو بدل کر رکھ دیا اپنی رپورٹ میں وکار انیس کا یہ کہنا تھا اس نیت کے ساتھ شروع کیا تھا کہ میں پاکستان کی کرکٹ کو اور ان کی گیم کو امپروف کر کے ٹاپ لیول پر لے کے جاؤں گا ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی اس ویجن کا اور اپنے دونوں لانگ ٹرم گولز اور شورٹ ٹرم گولز کو ایک پریزنٹیشن میں مسٹر نجم سیٹھی جو کہ پی سی بی کے اس ٹائم کے چیئرمن تھے اپنی جوائننگ سے قبل ان کے ساتھ دسکشن میں پیش کیا تھا انہوں نے کہا کہ میرا صرف اور صرف ایک ہی امبیشن تھا وہ تھا پاکستان کو صرف کرنا اپنی پوری امانداری کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو کہ میں ابھی تک کرتا آ رہا ہوں وہ قائرنیز نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ میرے ٹینئور میں ابھی تک مکس ریزلٹس آئے ہیں کچھ اچھے آئے ہیں اور کچھ برے بھی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ریپورٹ لکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو بلیم کروں یا میں بلیم شفٹ کروں بلکہ میرا مقصد یہ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ڈھونڈ سکیں وہ چیزیں جو صحیح نہیں جا سکیں وہ غلطیاں جو ہم نے کی ہیں تاکہ ہم امپروف کر سکیں اور ان ریکمینڈیشن پر عمل کر کے ہم ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ریکمینڈیشن میرے یہ مشورے پاکستان کرکٹ کی بہتری کے اور اس کی فیوچر کے لیے فائدہ ماند ثابت ہوں گے وکار یونس نے اپنی ریپورڈ میں لکھا کہ میرا پہلا ٹور سر لنکا کا تھا ٹونٹی فورٹین میں اور مہین خان جو کہ اس ٹائم کے سیلیکٹر بھی تھے اور سیلیکٹر کا منیجر بھی تھے اس چیز نے ایک بہت سٹریس فل اور پریشان کن انوائرمنٹ بنا دیا تھا ڈریسنگ روم میں کیونکہ لڑکوں کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ وہ جج ہو رہے ہیں کیونکہ مہین خان منیجر بھی تھے اور مہین خان چیر سیلیکٹر بھی تھے اور کچھ لڑکے مہین خان کو خوش کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اور براؤنی پوائنٹس بنانے کے لیے مہین خان کے ساتھ رہتے تھے مہین خان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے تھے اور رکھتے تھے تاکہ وہ ٹیم میں رہ سکے وکار یونس کا کہنا تھا کہ اسی سیم دورے پر عمر اکمل کو زبردستی سیلیکٹ کیا گیا زلفکار بابر کی جگہ پہ جو کہ لیفٹ آون سپنر تھے اور ایسا کیا گیا تھا مسٹر نجم سیٹھی کی طرف سے جو کہ پی سی بی کی چیئرمین تھے اور چیف سیلیکٹر مہین خان کی طرف سے ان کا کہنا تھا کہ جو کو سیلیکٹر محمد اکرم تھے انہوں نے ٹیم پر سائن کرنے سے منع کر دیا تھا اور انکار کر دیا تھا لیکن اس کو اوورول کر کے نجم سیٹھی نے عمر اکمل کو ٹیم میں شامل کیا وکار یونس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اگلی دو سیریز آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی تھی اور ہمارے ٹیسٹ ریزلٹس بہت اچھے تھے جہاں پہ ہم نے آسٹریلیا کے خلاف ایک ہسٹوریکل جیت حاصل کی تھی اور نیوزیلینڈ کے خلاف ہم نے ڈرو کیا تھا پاکستان کی کرکٹ نے آؤٹسننڈنگ پرفارمنس دی تھی ٹریڈیشنل ٹیسٹ کرکٹ کھیہ رہے تھے اور ہمیں لیڈ کر رہے تھے ہمارے بیسٹ ٹریڈیشنل ٹیسٹ پلیئرز یونس خان اور مضبع الحق وقار انیس نے احمد شہزاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریپورڈ میں لکھا کہ احمد شہزاد کو ٹیسٹ میچ کے دران جب سے سر پہ گیل لگی ہے ان میں بال کا ایک خوف پیدا ہو گیا ہے جو کہ ابھی تک دور نہیں ہو سکا وقار انیس کے مطابق جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے احمد شہزاد اس کے بعد سے اب تک بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے وقار انیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی دفعہ ایسے حادثات کے بعد پلیئرز ایمپروومنٹ کے بعد یا ایمپروو ہو کے واپس آتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی پلیئرز کا کریئر اینڈ ہو جاتا ہے اور وقار انیس نے ریپورڈ میں لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ احمد شہزاد کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوا ہے یعنی کہ ان کا کریئر ڈکلائن اور اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے وقار نے اپنی ریپورڈ میں لکھا کہ یونس خان کو چیف سیلیکٹر مہین خان نے دونوں ونڈے سیریز کے لیے ڈراؤپ کیا تھا کیونکہ انہوں نے بہتر کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا پچھلے کئی ٹورز پہ اور انہوں نے لکھا کہ پرسنلی میرا بھی یہی خیال تھا کہ ایک بہتر ڈسیئن تھا اگر ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہم آگے کا سوچ رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہی وہ ٹائم تھا جب انہوں نے سعید اجمل کو بھی کھویا اور محمد حفیظ کے بین لگنے کے بعد محمد حفیظ کو بھی کھویا اور یہ ایسے دو کھلاڑی تھے کہ پاکستان ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں ان پر کمپلیٹلی ڈیپنڈنٹ تھا وگران اس کے مطابق پاکستان ان دو پلیئرز کے پیچھے ان دو بولرز کے پیچھے پچھلے کئی سال سے چھپ رہا تھا اور پاکستان کی کمزوریاں ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئی تھی اور جب ان دو پلیئرز کو ہم نے کھویا تو ہماری کارکردگی بھی ہمارے سامنے آئی اور ہماری کمزوریاں بھی ہمارے سامنے آئی پاکستان نے ہمیشہ میچ ونڈرز سے میچ جیتے ہیں ایسے انڈیویجیول سے میچ جیتے ہیں جو میچ ونڈرز تھے لیکن مکار ونڈرز کا کہنا تھا کہ جب آپ کی ٹیم ایک جگہ پہ رک جائے سٹیٹک ہو جائے اور گروہ نہ کر سکے جبکہ دنیا کرکٹ مورڈرنائز ہو رہی ہو اور دنیا کی ٹیمیں مورڈرنائز ایشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں اور ہم صرف اپنے ایک یا دو میچ ونڈرز پر ڈپینڈ کر رہے ہوں تو پھر ہمارے پاس ریزلٹس کیسے آئیں گے وکار ونڈرز نے لکھا کہ ہم بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں مورڈرن کرکٹ سے اور جب تک ہم اپنے طریقے تبدیل نہیں کریں گے اور تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ورڈ کپ دوہزار پندرہ کابی وکار ونڈرز نے اپنی اس رپورڈ میں ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سیلیکشن کمیٹی اٹینڈ کی تھی کراچی میں مس باؤل حق کے ساتھ اور وہ ایک بہت لمبی اور اچھی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے کئی پلئیرز پر بہت اچھی ڈسکشن کی تھی انہوں نے کہا کہ جب میں لاہور واپس آیا تو ایک بالکل مختلف ٹیم اناؤنس کر دی گئی جس سے میں خوش نہیں تھا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یونس خان کو پچھلی سیریز سے ڈراؤپ کرنے کے بعد اچانک سے ان کو بھی ٹیم میں میڈیا کے پریشر کے بعد شامل کر لیا گیا تھا وکار یونس نے کہا کہ میں اور مس باؤل حق دونوں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئے تھے اور ہم دونوں بہت زیادہ ناخوش بھی تھے فرسٹریٹڈ تھے اس ریزلٹ سے اس ٹیم سے وکار یونس نے کہا کہ میں شہریار خان اور مسٹر نجم سیٹھی دونوں سے ملا اور میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ مجھے مسٹر نجم سیٹھی کی طرف سے یہ صاف بتایا گیا تھا کہ آپ نے میڈیا پر یہ ٹیم ایکسپٹ کرنی ہے قبول کرنی ہے اور بتانا ہے کہ آپ اس ٹین سے خوش ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کنسلٹیشن میں آپ کے ساتھ مشورے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ اب سے کوچ سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ کمیٹی کا ہیڈ ہونا چاہیے جبکہ باقی تمام لوگ اس کے مددگار ہوں فیسیلیٹیٹرز ہوں لیکن میری بات نہیں سنی گئی وکارینس نے اس ریپورٹ میں بھی یہ لکھا کہ میں نے ورڈ کپ سے بلکل پہلے ریزائن کرنے کا بھی سوچا تھا اس واقعے کے بعد لیکن پھر میں نے سوچا کہ ورڈ کپ سے این پہلے ریزائن کرنا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو میں اپنا بحث دوں گا جتنا بھی میں دے سکا وکارینس نے لکھا کہ بجائے کہ مہین خان سے سوالات کیے جاتے مہین خان کو اس دورے پہ ایزا سیلیکٹر بھیج دیا گیا رجم سیٹی نے تب سے اب تک نہ تو مجھ سے کوئی ملاقات کی ہے نہ ہی میری کالز ریسیو کی ہیں نہ ہی مجھے کال بیک کی ہیں یہاں تک کہ میری متعدد ریکویسٹ جو میں نے ان سے ملنے کے لیے کی ہیں انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی اپنے ایلڈرز کی اپنے سینئرز کی عزت کی ہے اور میری نیت یہی تھی کہ میں چیزوں کو بہتر کر سکو اور جو بھی غلط فہمی ان کو دور کر سکو تو میں نے کئی بار معافی مانگنے کی بھی کوشش کی ہے اگر میں نے کسی کو نراز کر دیا ہو کسی بھی طریقے سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں اپنا مائنڈ پہلے ہی بنا لیا ہوا ہے مہین خان کے حوالے سے وکار انیس نے پھر لکھا کہ ورڈ کپ 2015 کے دورے پہ اور اس سے پچھلے دوروں پہ بھی مہین خان کچھ سپیسیفک لڑکوں کو پلیئرز کو لیڈ نائٹ تک دیر تک اپنے ساتھ لے کے باہر جاتے تھے تاکہ وہ فری گفٹس اور توفت حائف حاصل کر سکیں جس سے کہ میری اتھورٹی انڈرمائن ہوتی تھی عمر اکمل کے حوالے سے وکار انیس نے اپنی رپورڈ میں لکھا عمر اکمل لگا تھا مہین خان کے ثرو مجھ سے سفارش کرواتا تھا تاکہ اسے ٹریننگ پریکٹس نہ کرنی پڑے اور میں اس کے لئے آسانیاں پیدا کروں اور یہ ایسے ہی تھا جیسا عمر اکمل نے عمران خان کے ساتھ دوزہ سولان کے ورڈ کب میں بھی کیا تھا جب اس نے عمران خان سے ریکویسٹ کروائی تھی کہ ان سے کہیں کہ مجھے اوپر بیٹنگ کروائیں عمر اکمل اسی طرح کئی ایکس پلیئرز کے ساتھ شکایات کرتا ہے اور اپنا روناد ہوتا ہے وکارینس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مہین خان اور ان کی اہلیا کسینوں میں صبح کے ٹائم ایونچولی پکڑے گئے تھے اور ان کو دورے کے درمیان پاکستان واپس بھیج دیا گیا تھا اور عہدے سے ہٹا گیا تھا ان کا کہنا تھا ہم ایسے واقعات ایفورڈ نہیں کر سکتے اور علاو نہیں کر سکتے جس سے ہمارے ملک کا نام اور ہمارے ملک کا امیج خراب ہو وکارینس نے لکھا کہ میں نے ورڈ کپ دوہزار پندرہ کے بعد بہت سی سفارشات اور تجاویز دی تھی ریکمینڈیشنز دی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مانی گی میں نے کہا تھا کہ کچھ کھلاڑیوں کو کچھ لڑکوں کو واپس فرس کلاس کرکٹ میں بھیجا جائے کم از کم ایک سیزن کے لیے تاکہ وہ کرکٹ کے لیے اور اس گیم کے لیے اپنی ہنگر اپنی پیاس اور وہ جذبہ دوبارہ حاصل کر سکیں اور دوبارہ سے سوچ سکیں کہ اپنی اپروچ اور اپنے اٹیڈیوٹ کو پاکستان کھیلنے کے قابل بنا سکیں لیکن میری کسی بھی سفارش کو اور کسی بھی تجویز کو نہیں مانا گیا نہ ہی وہ ایمپلیمنٹ کروائی گئی میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ کچھ سیلیکٹرز کو جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ویجن تھا مورڈنائز کرکٹ کا تاکہ وہ چینجز کر سکیں دومیسٹک سیٹ اپ میں ان کو بھی سیلیکٹرز لگایا جائے لیکن وہ بھی آور لوگ کر دیا گیا اور اگنور کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ موین خان کا ایک اچھا کرکٹنگ مائنڈ ہے اور ان کے پاس ویجن بھی ہے جس کو آپ کو دومیسٹک لیول پہ استعمال کرنا چاہیے اور وہ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں ینگ پلیئرز کو ڈیولپ کرنے میں اور ان کو نرچر کرنے میں وکار انیس نے لکھا کہ ورڈ کپ 2015 کے بعد حارون رشید کو چیف سیلیکٹر بنا دیا گیا اور تب سے ہر دورے پہ انہوں نے اتنی زیادہ چینجز کی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف وقتی طور کے سلوشنز تھے اور ٹیمپریری اور شورٹ ٹم آنسز تھے جبکہ آپ کو ٹیم بنانے کے لیے اپنے فیصلوں پر یقین کرنا پڑتا ہے اور اس یقین اور بلیف کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے میں نے ہمیشہ یہ یقین رکھا ہے اور ہمیشہ یہ مانا ہے کہ ینگسٹرز کو چانس دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک فریش ٹیلنٹ ہے انرجی لے کے آتے ہیں ٹیم میں اور وہ سینئرز کو بھی پوش کرتے ہیں پرفارمنس کرنے کے لیے اور ٹیم میں پوزیشنز کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور کمپیٹیشن کا محول بنتا ہے جو کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری وقارینرس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایک سکسیشن پلان ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے فیوچر کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے ویشن کو کئی دفعہ سمجھائی نہیں کیا اور ایکسپٹ نہیں کیا گیا لیکن اگر آپ نے مجھے ہیڈ کوچ کے طور پر ایک ذمہ داری دیئے تو آپ کو میرے فیصلوں پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں اپنے تمام ریزلٹس اور آوٹکمز کی ذمہ داری لیتا رسپونسیبیلٹی لیتا سپیشلی فیلیرز کی جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اچھا پرفارم نہ کیا ہو جیسا کہ مجھے آج بلیم کیا جا رہا ہے انہوں نے لکھا کہ دوہزار پندرہ کے ورڈ کپ کے بعد بنگلہ دیش کے دورے پر ان سے وائیڈ ورش ہونا وہ ایک ڈسپوائنمنٹ تھی لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اب ایک چھوٹی ٹیم نہیں رہے انہوں نے ساؤت افریقہ کو بھی ہرائیا انڈیا کو بھی ہرائیا اور نیوزیلینڈ کو بھی کنونسنگ لی ہرائیا ہمارے پاس ایک نوجوان اور ناتجربہ کار کپتان ازرالی تھا جس کو ابھی ٹائم کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ کپتانی بھی سیکھ سکے ہمیں ٹی ٹوینٹی میچز نہیں ہارنے چاہیے تھے کیونکہ شاہد افریدی ایک تجربہ کار کپتان اور پلیئر ہیں اور ہمیں شاہد افریدی کی کپتانی اور ان کی پرفارمنس میں جو ڈک لائن آ رہا تھا اسے بھی نوٹس کرنا چاہیے تھا جو کہ ہم نے نہیں کیا لیکن وقت اینس نے لکھا کہ ہم مزباؤل حق کی کپتانی میں ٹیسٹ سیریز ضرور جیتے ہیں وقت نے اپنی رپورٹ میں آگے لکھا کہ پاکستان نے زمباوے اور سرلنکا کے خلاف بہت اچھا پرفارم کیا دوہزار پندرہ میں اور تمام فورمنٹس میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور لگ رہا تھا کہ بظاہر ہم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم نے ہسٹورک ٹیسٹ سیریز جیتی جس میں ہمارے بولرز اور بیٹسمن دونوں نے دومینیشن کا مظاہرہ کیا اور بہترین پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا ہمارے کئی بیٹسمن نے سنچری سکور گی جس میں ازر علی محمد حفیظ اصد شفیق اور میچ وننگ پارنرشپ تھی یونس خان اور شان مسود کی جب ہم سر لنکا میں ایک بڑا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے فورتھ ہننگز میں جیتے یاسر شاہ اور زلفکار بابر ان کی پرفارمنسز بھی وقار یونس کے مطابق آؤٹسٹینڈنگ تھیں انہوں نے لکھا کہ ہم ایک نئی اور ینگ آڈی آئی ٹیم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ٹیسٹ ٹیم میں بھی کنسسٹنسی لانے کی کوشش کر رہے تھے ہماری ٹی ٹونٹی کرکٹ پہ بہت کام ہونے والا تھا حالانکہ ہم جیتے تھے کئی جگہ پہ لیکن کئی جگہ پہ ہم اپنے آن فیلڈ ڈیسیئنس کی وجہ سے اگلی ٹیم کو کافی ایزی لے گئے رپورٹ میں وقار یونس نے آگے لکھا کہ حارون رشید نے عمر اکمل کو سرلنگا کے اگینس ونڈے ٹیم کا حصہ بننے کے لیے اگلے دن فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلایا لیکن بجائے کہ وہ اگلے دن فٹنس ٹیسٹ دینے آتے وہ فلائٹ پکڑ کے سٹنڈیز میں کیریبین پریمیر لیگ کھیلنے چلے گئے گیانا ایمازون وارئیرز کی طرف سے اور وقار یونس کے مطابق عمر اکمل نے اس بارے میں کسی کو بھی انفارم نہیں کیا کچھ مہینے کے بعد وہ ہیدر آباد انسیڈنٹ میں پکڑے گئے تھے اور ڈومیسٹک ٹیم کے ایک کوچ سے بدتمیزی اور مس بھیہیوئر پہ ان کو فائن کیا گیا تھا اس سب کے ہونے کے باوجود عمر اکمل پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے رہے وقار یونس نے رپورٹ میں سوال اٹھایا کہ کیا یہ کرائیٹیریہ ہے ہمارے نئے پلیئرز کی سیلیکشن کا انڈریو سائیمنٹس اسٹریلیا کا ایک بہت ٹیلنٹڈ پلیئر تھا کیون پیٹرسن انگلنڈ کا بہت بڑا پلیئر تھا لیکن ان کے بہیوئر کی وجہ سے ان کی ٹیمز نے ان کو ڈراب کیا تو دوبارہ مڑ کر ان کی طرف واپس نہیں دیکھا یہ جانتے بوجھتے کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے کیا ہم ایسا بڑا ڈیسیئن لینے کے لیے تیار ہیں یا لے سکتے ہیں یا ہم میڈیا سے اور دوسرے لوگوں کے پریشر سے ڈرتے رہیں گے اور ایسے پلیئرز کو پریشر میں آ کے سلیکٹ کرتے رہیں گے وقار یونس نے لکھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ایک عمر اکمل قربان کرنے سے کئی اور اچھے کھلاڑیوں کو ڈیولپ کرنے کا بنانے کا موقع ملے گا جو بڑے فخر کے ساتھ پاکستان کا سٹار اپنے سینے پر پہنیں گے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے وقار یونس نے اپنی ریپورڈ میں آگے یہ لکھا کہ میں نے نوٹس کیا تھا کہ لڑکوں کے فٹنس لیولز بہت بلو پار ہیں اور وہ بلکل اچھے نہیں ہیں اور ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سیم فٹنس لیولز پہ پہنچ سکیں جہاں پہ باقی ٹیمز ہیں انکلوڈنگ بنگلہ دیش انہوں نے کہا کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی اور یہ سفارش کی تھی کہ ایک ٹریننگ کیم وہاں لگایا جائے سیریز کے بعد تاکہ اس میں ہماری مدد ہو سکے ہماری انگلینڈ کی بڑی سیریز کے لیے جہاں پہ پلیئرز کی فیزیکل فٹنس پہ بھی کام کیا جا سکے اور منٹل فٹنس پہ بھی لیکن مجھے انکار کر دیا گیا بلکہ ٹیسٹ سیریز کی تیاری کرنے کی بجائے ایک ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کو بیچ میں شامل کر لیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت پہلے ہی نوٹس دے دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ مجھے کیا چاہیے آپ جیتنا کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب سب ایک پیچ پہ ہوں ہی نہ انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز دوہزار پندرہ بہت کامیاب رہی تھی حالانکہ ہم نے کچھ بہت ہی بڑی غلطیاں کی تھی اور کچھ ہیوج ایررز ہماری طرف سے ہوئے تھے جو کہ ٹیم کے لیے بہت نقصان دے ہو سکے تھے ہمارے پاس سپننگ پیچ پہ تیسرے سپننر کا بیک اپ نہیں تھا میں نے بیک اپ وکٹ کیپر کے لیے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ سرفراز کئی مہینوں سے لگاتار کھیلتا ہوا آ رہا تھا اور وہ ایک بہت لمبا ٹور اور ٹیف ٹور ہونا تھا کیونکہ موسم بھی بہت گرم تھا یاسر شاہ سیریز سے بلکل این پہلے انجڈ ہو گئے اور سرفراز احمد کو ٹیس میچ کے دوران ایک سٹرین آ گیا ہم اپنے ٹیس میچ کے لیے ایک سپننر کا انتظام نہیں کر سکے جس پر میں اور میرا کپتان دونوں بہت زیادہ نخوش تھے اور بہت زیادہ غصہ تھے یہ انتہائی بری پلاننگ اور ویجن تھا سیلیکٹرز کی طرف سے وکار یونس نے اپنی رپورٹ میں آگے لکھا کہ انگلنڈ کی آڈی آئی سیریز کے لیے یونس خان کو سیلیکٹ کرنا ایک بہت برا سٹیپ تھا انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یونس خان کے لیے بہت عزت و احترام ہے اور وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ایک ہیوچ اور گریٹ سرونٹ رہے ہیں لیکن جب آپ نئی ٹیم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور فیوچر اور موڈرن کرکٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو میں اور میری ٹیم منجمنٹ ہم سب نے یہ فیل کیا تھا کہ یونس خان اس ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکتے اور ان کو سیلیکٹ کرنا صحیح ڈیریکشن کا سٹیپ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں نے چیئرمن کو ای میل کی اس ایشو کے حوالے سے لیکن انہوں نے یہ ڈیسین سیلیکشن کمیٹی پہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ میں نے بھرپور کوشش کی حارون رشید کو کنونس کرنے پہ یا منانے پہ جب وہ دبائی آئے لیکن ان کے پاس فیوچر کے لیے نہ تو کوئی پلاننگ تھی نہ ویجن تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یونس خان ان کے فیوچر پلانز میں ہے وقار یونس نے یہ لکھا کہ یونس خان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یونس خان سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ میری نظر میں اور میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور احترام ہے اور میں نے ان سے ڈسکرس کیا کہ وہ کس پوزیشن پہ کھیلنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو وہ پوزیشن اور وہ نمبر پروائیڈ کیا جس پہ وہ کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ ظاہر ہے آپ اتنے سینئر بیٹسمن کو اور اتنے سینئر پلیئر تو آپ کے سکوارڈ کا حصہ ہو آپ اس کو بینچ پہ کیسے بٹھا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ یونس خان کا ڈسین تھا ریٹائر ہونے کا صرف ایک ونڈے میچ کھیلنے کے فوراں بعد ہی جس نے ہماری سیریز کی بقیہ پلاننگ اور فیوچر پلاننگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ میں یونس خان کو ان کے ڈسین کے لیے ہرگز بلیم نہیں کرتا ناکسور وار ٹھہراتا ہوں بلکہ یہ تو سیلیکٹر کا کام تھا نظر رکھنی چاہیے تھی اور ان کے پاس کوئی ویجن بھی ہونا چاہیے تھا وقار نے آگے اپنی رپورڈ میں لکھا کہ ہم نے انگلینڈ سے ٹی ٹونٹی سیریز ہاری اور اس کی وجہ بھی بری سیلیکشن چیف سیلیکٹر کی طرف سے اور کپتان کی طرف سے تھی جس میں انہوں نے 39 پلس ایئر آلڈ 49 سال اور اس کے لگ بھگ کھلاڑی آپننگ بیٹسمن رفت اللہ محمد کو سیلیک کیا اور ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ پہ بھی ہم نے بہت برے ڈسینز لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے تھا اور پہچان لینا چاہیے تھا کہ ہمارا کپتان اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور ہمارے پاس کپتان کو چینج کرنے کے لا تدار مواقع آئے تھے لیکن ہم نے اپنا کپتان شاہد افریدی کو چینج نہیں کیا انہوں نے لکھا کہ سچن ٹنڈول کر ایک آؤٹسٹینڈنگ بیٹسمن تھے لیکن بہت ہی بورے کپتان تھے ہم لوگ اپنی ایگوز سے آگے کیوں نہیں بٹھ سکتے نیوزلینڈ دورے سے قبل جہا ہمارا ٹریننگ کیم تھا وہ تمام پلیئرز کو یہ اللاؤ کیا گیا تھا اجازت دی گئی تھی کہ وہ دومیسٹک ٹورنمنٹ میں کھیلیں تاکہ وہ آنے والے دورے کے لیے تیاری کر سکیں کیمپ کی تیاری میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ ہارڈ ورک اور محنت لگتی ہے وقار نے لکھا کہ ہم نیوزلینڈ سے ہم ایشیا کپ اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ صرف بری کپتانی کی وجہ سے ہارے ہیں لا تضاد مواقعوں پر میں نے شاہد افریدی کو یہ کلیر کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے نہ تو اپنے بلے سے نہ بال سے اور نہ ہی کپتانی سے لیکن میری بات نہیں سنی گئی غلط فیصلوں نے اور برے ٹیکٹکس نے ہمیں میچز ہروایا وقار نے آگے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ نیوزلینڈ کی ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد میٹنگ بلائی گئی جہاں پہ تمام لڑکوں نے اس بات پہ ایمفیسز کیا کہ ان کو کنفیوزن ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا کپتان ان سے کیا چاہتا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ ہم نیوزلینڈ کی اور ڈیای سیریز میں اچھا کھیلے دیں لیکن ہم گیمز کو ختم کرنے میں میچز کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور زیادہ تر گیمز میں اور زیادہ تر میچز میں ہمارا اپر ہینڈ تھا لیکن ہم ایکزیگیوٹ نہیں کر سکے اور میچز ہار گئے انہوں نے کہا کہ اس کی ریزن لیک اف فٹنس ہے اور میچ او ویرنس ہے جو وقارنیس کے مطابق ازر علی وقت کے ساتھ سیکھ لیں گے اور ڈیولپ کر لیں گے انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا اور میرا دل ٹوٹ گیا تھا اس سیریز کے بعد کیونکہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمیں وہ سیریز جیتنی چاہیے تھی اپنی ریپورٹ میں وقت ویرنس نے یہ بھی لکھا کہ جب پی ایسل شروع ہونے لگی تھی تو ٹیم منجمنٹ نے ہر ایک لڑکے کو فٹنس پروگرام دیا تھا فالو کرنے کے لیے اور وہ تمام سیم پروگرامز اور سکیجولز ڈیریکٹر انہوں نے لکھا کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی پی ایسل کو اٹینڈ کرنے کی تاکہ میں پلیئرز کو دیکھ سکوں اور نیا ٹیلنٹ بھی ایڈنٹیفائی کر سکوں اور ڈسکس کر سکوں آگے آنے والے ٹورنمنٹ کی سیلیکشن کی حوالے سے چیف سیلیکٹر سے لیکن مجھے ریفیوز کر دیا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان میں ہی رہیں یوں اے ہی نہ آئیں اپنی ریپورٹ میں وقار انیس نے آگے احمد شہزاد کے حوالے سے لکھا اور انہوں نے لکھا کہ احمد شہزاد کو برا پرفارم کرنے پر کئی دفعہ ڈراؤپ کیا گیا اور احمد شہزاد کو ڈراؤپ کرنے میں کپتان کی چوئیس شامل ہوتی تھی چاہے وہ شاہد افریدی ہوں ازر علی ہوں یا مزباولحق ہوں اور وہ صرف چیف سیلیکٹر کی وجہ سے ڈراؤپ نہیں ہوتے تھے انہوں نے لکھا کہ میں مانتا ہوں کپلیٹلی شوق ہو گیا تھا اور وہ میرے لیے حرام کن بات تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیس کھلاڑی حارون رشید کو بھیجے جس میں سے وہ سیلیکشن کر سکتے تھے لیکن ایک بار پھر سے کئی فیصلے ایسے لیے گئے جن کے بارے میں نہ تو سوچا گیا نہ ہی کوئی پلاننگ کی گئی اور نہ ہی ان کے پیچے کوئی ویجن تھا اور وہ ایک بار پھر سے کپتان کی طرف سے زبدستی فورس کیے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں خرم منظور پہ اور دو سے تین اور کھلاڑیوں پہ ہرگز ہرگز اگری نہیں کر سکتا تھا میں نے چیئرمن سے بات کی جنہوں نے میری بات سے اگری کیا اور وکارینس نے لکھا کہ میں خرم منظور کی جگہ شرجیل خان اور کامران اکمل تک کو لے جانے پر تیار تھا لیکن خرم منظور نہیں وکارینس کے مطابق اس ٹیم کو شروع میں تو چیئرمن کی طرف سے ریفیوز کر دیا گیا تھا اور چیئرمن نے اس ٹیم کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن وکارینس ریپورٹ میں آگے یہ لکھتے ہیں کہ حرون رشید نے مجھے صاف کہا تھا کہ شاہد افریزی نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے خرم منظور کے نام پر اڑے رہو اور ڈٹے رہو اور خرم منظور پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں کرنا اور میں نے ایونچولی ان دونوں کے آگے سرینڈر کر دیا اور ان کو ڈیسائٹ کرنے کی فل اثورٹی دے دی وکارینس آگے اپنی ریپورٹ میں یہ منشن کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کے دوران لڑکوں کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں تھی بلکہ پی ایس ایل ان کے لیے ایک پکنک اور ہالیڈے کا موقع تھا ایشیا کپ کے لیے وہ تھکے ہوئے آئے اور انفٹ آئے شاہد افریدی جو ہمارے کپتان تھے انہوں نے کئی میٹنگز میں حصہ نہیں لیا کئی پریکٹس سیشنز میں حصہ نہیں لیا ایک کپتان فرنڈ سے لیڈ کرتا ہے اس طرح لیڈ نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ یہ بھی انفیر تھا اور بہت زیادتی تھی جیسے انہوں نے محمد نواز کو اس میچ میں استعمال کیا اور کھلایا وہ اس ینگسٹر کے ساتھ زیادتی تھی جس سے اس کا کانفیڈنس بہت ڈینٹ ہوا وکارینس کے مطابق شاہد افریدی اپنی خود کی پرفارمنس پر اتنا دھیان دے رہے تھے کہ انہوں نے کوئی بھی گیم پلان ایکزیکیوٹ نہیں کیا نہ ہی انہوں نے کھلاڑیوں کا صحیح استعمال صحیح ٹائم پر کیا شاہد افریدی کی ایک دم سے بیٹنگ آرڈر کو چینج کرنے یا عجیب و غریب فیلڈ پلیسمنٹ نے ٹیم کی مدد نہیں کی افریدی بہت زیادہ پریشر میں لگ رہے تھے اور کھیل بھی بہت برا رہے تھے اور ان کی خود کی بری پرفارمنس اوورال ٹیم پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی پوری ٹیم کا مرال بہت زیادہ ڈاؤن تھا کیونکہ وہ سب کپتان سے پریشر فیلڈ کر رہے تھے وکارینس نے لکھا کہ میں نے بے شک لڑکوں سے لا تعداد دفعہ بات کرنے کی کوشش کی اور بات کی لیکن یہ کپتان کی جواب ہوتی ہے چیئرمنس سے پھر بات کی کپتانی کے حوالے سے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار سولان سے بلکل پہلے کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ آگے چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور انہوں نے بہتر نہیں ہونا جس طرح وہ آگے بڑھا رہی ہیں اور وکارینس نے یہ بھی لکھا کہ میں نے یہ بھی ریالائز کیا کہ ہم ابھی بھی ایک اچھے اپننگ بیٹسمن کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ میں نے حرون رشید کو چیئرمن پی سی بی کو اور شاہد افریدی کو سلمان بڑھ کا نام ریکمنڈ کیا اور ان سے ڈسکشن کی اور ٹیم کے سینئر میمبر سے ڈسکشن کی سلمان بڑھ نے ڈومیسٹک ٹورنمنٹس میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی تھے اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنا کمبیک کرنے کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے بہت ہنگری بھی تھے اور ان میں وہ جذبہ اور بھوک بھی تھی میں نے سوچا کہ خورا منظور کی جگہ وہ ایک بہترین اپشن ہو سکتے ہیں لیکن شاہد افریدی سلمان بڑھ کے بالکل خلاف تھے اور مجھ سے آگے ڈسکشن کیے بغیر حرون رشید نے احمد شہزاد کو ڈروپ کرنے کے فوراں بعد ہی خورا منظور کی ریپلیسمنٹ اناؤنس کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ عجیب و غریب ڈسین تھا کہ آپ کیسے ایک کھلاڑی کو ایک دورے پہ ڈروپ کر سکتے ہو اور اگلے ہی دورے میں اس کو واپس بلا سکتے ہو سلیکشن کرنے کا کریٹیریا کیا ہے کیا میڈیا میں سپورٹ حاصل کرنا آپ کو ٹیم میں واپس لے آتا ہے یہ سرہ سر بولنگ ہے دوسرے پلیئرز کے لیے اچھی ایک زیمپل نہیں ہے فولو کرنے کے لیے وقار نے یہ لکھا کہ اس سب کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے ہم کس طرح باہر ہوئے ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہیں بری کپتانی گیم پلین یا سٹریٹیجی کا نہ ہونا اور اس کو ایکزیکیوٹ نہ کرا سکنا فٹنس کے مسائل ان اپروپریئٹ اور غلط پلیئرز کو سلیکٹ کرنا اور ٹیم میں سکوارڈ میں ینگسٹرز کا نہ ہونا ہماری ہار کا سبب بنا جس طرح کا ہمارا ورڈ ٹی ٹونٹی کا ریزلٹ آیا تھا وہ انتہائی بڑی ڈسپوئنمنٹ تھی اور اس نے میرا دل توڑ دیا میں بری طرح ٹوٹ گیا تھا جبکہ دوسرے انڈ پہ اگر دیکھا جائے تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اپنی ان فتوحات کو جو ہم نے اسٹریلیا کو ہرا کے بنگلہ دیش کو ہرا کے سرلنکا کو سرلنکا میں ہرا کے حاصل کی زمباوے کو اور انگلینڈ کو ہرایا نیو زیلینڈ کے خلاف ڈرو کیا میں فخر محسوس کرتا ہوں اور آئی ام پراؤڈ آف تا بوائز جنہیں نے سترہ انڈیویجول سنچری سکور کی سات ٹیس میچز میں یونس خان نے ملٹیبل سنچری سکور کی ٹاپ کلاس ٹیمز کے خلاف شوئے ملک کا کمبیک ہمارے لئے بہت اچھا رہا جب انہوں نے ڈبل سنچری سکور کی انگلینڈ کے خلاف ٹیس میچز میں اور ان کی بریلینٹ سنچری زمباوے کے خلاف ونڈے میچ میں بھی یاسر شاہ کی آٹسٹینڈنگ پرفارمنسز تھی ایک بہت ہی چھوٹے اور کم عرصے میں اور ان کو بہترین سپورٹ کیا اور ان کا ساتھ دیا ظلفکار بابر نے اور مصباو الحق نے جو ورڈ ریکارڈ بنایا فاسٹسٹ ٹیس سنچری کا آسٹریلیا کے اگیز ہمیشہ کی طرح فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے یہ تمام پرفارمنسز مجھے پراؤڈ فیل کراتی ہیں اور میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم پہ کوئی کانٹرو ورسز نہیں ہوئی نہ تو آن فیلڈ اور نہ ہی فیلڈ کے باہر سوائے ایک کسینو انسیڈنٹ کے جو موہین خان کے حوالے سے اسٹریلیا میں پیش آیا تھا وقار نے اگے اپنی رپورڈ میں لکھا کہ میں اپنی ٹیم منجمنٹ پہ فخر محسوس کرتا ہوں جس میں گرانڈ فلار گرانڈ لیڈن مشتاق احمد عزر محمود شاہد اسلم ڈوکٹر سوہیل محمد طلح عثمان ملنگ علی اور منیجرز نوید اکرم چیما اور انتخاب عالم ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بہت محنت سے کام کیا اس تمام عرصے میں اس عرصے میں ہم نے کچھ نیا ٹیلنٹ بھی ایڈینٹیفائی کیا اور ڈھونڈا ہے جس میں بابا رازم یاستر شاہ عمران خان حارس سوہیل محمد رزوان اور شرجیل خان شامل ہیں اور محمد عامر کی ایک سکسسفل اور کامیاب واپسی بھی شامل ہیں وقاہ نے آگے اپنی رپورڈ میں لکھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے منچن کیا ہے میں نے یہ جوب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بہتر کرنے میں اور چیزوں کو امپروف کرنے لیے لی تھی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہیں جنہیں نے مجھے امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت سخت اور پروفیشنل انڈیویجل ہوں جو ٹیم سے بھی سیم ایکسپیکٹ کرتا ہے لیکن میں نے اب یہ ریالائز کیا کہ یہ ایک ون من شو نہیں ہے اور سب کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کامیابی کے لیے مل جل کر اور آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ ویجن ایچیو کر سکے جو ہمارا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہے اس رپورٹ کے بعد وکارونیس سے عمر اکمل اور احمد شہزاد کے حوالے سے خاص طور پر سوال ہوا تو وکارونیس نے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ بہت دفعہ بیٹھا ہوں اور میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ان سے کیا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں 2015 کے ورڈ کپ سے پہلے 2015 ورڈ کپ سے پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ سے میں اور آپ کی ٹیم کیا چاہتی ہے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ملک آپ سے کیا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان پر بہت زیادہ میند کی ہے لیکن انفورچونیٹ ہے کہ ان دونوں میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے وہ پیشن ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کرکٹنگ پیشن ہوتا ہے جو ایک پلئیر میں موجود ہوتا ہے وہ کرکٹ کا پیشن وہ کھیلنے کا جذبہ ان دونوں سے مسنگ ہے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ کرکٹ صرف پیسہ نہیں ہے بزنس نہیں ہے کرکٹ ایک جذبہ ہے اور پیشن کا نام ہے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ینگسٹرز پاکستان کو اس سے زیادہ دے ہی نہیں سکتے وہ کرکٹ کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کا فوکس وہاں ہوتا ہے وقار نے کہا کہ آپ اس ٹائم کو دیکھیں جب ہم نے کرکٹ کھیلی تھی جب آپ کے پاس ان زمام اور وسیع مکرم جیسے پلیئرز کھیل رہے تھے جب یہ کھلاڑی کھیلتے تھے تو یہ کرکٹ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ایریا ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ینگسٹرز عمر اکمل اور احمد شہزاد لیک کرتے ہیں وقار کے مطابق عمر اور احمد کو چاہیے کہ دوبارہ سے اپنا جذبہ پکڑیں محنت کریں اگر وہ ٹیم میں واپس آنا چاہتے ہیں ٹائلنٹ ان کو ایک سرٹن لیول تک ہی لے کے جائے گا اس کے بعد محنت ہوتی ہے اور محنت ہی ہے جو ان کو آگے لے کے جائے گی ہم نے ان کا ٹائلنٹ کافی دیکھ لیا ہے اور اب اگر وہ محنت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ ان دونوں کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کبھی دوبارہ دیکھ سکیں گے اپنی رپورٹ کے اینڈ پہ وقار رینس نے کچھ تجاویز اور سفارشات دیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریکمینڈیشنز کی شکل میں جس میں انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوچ کو سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ وقار رینس نے لکھا کہ چیف سیلیکٹر ایسا بندہ ہونا چاہیے جس نے موڈرن ایرا کی کرکٹ نہ صرف کھیلی ہو بلکہ اس کا ویجن بھی پوزیٹیف ہو اور وہ پلیئرز کو ان کا ٹیلنٹ پہچان کے سیلیکٹ کرے نہ کہ ان کے ریجنز کی وجہ سے یا میڈیا کے پریشر پہ وقار نے آگے لکھا کہ سیلیکشن کرائیٹیریہ فٹنس کہ سیلیکشن کرائیٹیریہ میں فٹنس اور فیلڈنگ فرس پریورٹی ہونی چاہیے پھر انہوں نے لکھا کہ ڈائیٹیشنز کو تمام کیمپس میں اور جونئر ٹورز پہ انوال ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈائیٹ بتا سکیں پلیئرز کو وقار نے یہ بھی لکھا کہ ان سی اے نیشنل کرکٹ اکیڈمی جس کا نام اب نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر رکھ دیا گیا ہے اور دوسری اکیڈمیز جو کہ ملک میں ہیں ان کو فنکشنل کرنا پڑے گا ان کے مطابق ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی ری سٹرکچر کرنا چاہیے جتنی کم ٹیمز کھیلیں گی فرس کلاس کرکٹ اتنا ہی سٹینڈر آپ کی کرکٹ کا بہتر ہوگا اور کالٹی امپروو ہوگی اور ان کے مطابق کالٹی ہمیشہ کانٹیٹی سے بہتر رہتی ہے جتنا کم ٹیمز فرس کلاس کرکٹ کھیلیں گی کرکٹ کا سٹینڈر اتنا بہتر ہوگا ہائی پرفارمنس مینجرز کی پوسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ وہ تمام ہیڈ کوچز کی پرفارمنس کو دیکھ سکیں چیف سلیکٹر کی پرفارمنسز کو جانچ سکیں جونئر سلیکٹرز کو ٹرینرز کو فیزیوز کو اور بہت اور دونوں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول کے کوچز کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں یہ رول کسی فورینر کو دینا چاہیے جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو ایکس پلیئرز کو انوالف ہونا چاہیے ڈومیسٹک لیول پہ اور ینگسٹرز کی مدد کرنی چاہیے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جونئر لیولز پہ انڈر نائنٹین اور اس سے نیچے لیول پہ فٹنس اور فیلڈنگ پہ زور ڈالنا چاہیے پاکستان ائر ٹورز کو بھی ارگنائز کرنا چاہیے ریگولر بیسز پہ تاکہ ہم اپنے ینگسٹرز کو گروم کر سکیں اور انہیں اوورسیز کنڈیشنز کا تجربہ بھی دے سکیں اور ایکسپوچر بھی دے سکیں وقار نے آگے یہ لکھا کہ جن کھلارڈیوں کو آپ سیلیکٹ کریں ان کو انٹرنیشنل اکیڈمیز میں بھی بھیجیں تاکہ وہ وہاں تجربہ حاصل کر سکیں اور ان کو بھی ایکسپوچر ملے انہوں نے آگے لکھا کہ پلیئرز کو کونفیڈنچیلٹی کے حوالے سے ایجوگیٹ کرنا چاہیے اور ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جو ڈریسنگ روم میں کہا جائے وہ ڈریسنگ روم میں ہی رہنا چاہیے آخری پوائنٹ میں وقار انیس نے لکھا کہ ایسے پلیئرز کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں لائیں جو پاکستان سے کھیلنے میں فخر اور پراؤڈ محسوس کرتے ہوں نہ کہ ایسے کھلارڈیوں کو سیلیکٹ کریں جو کی صرف اپریلی کھیلتے ہیں اور اپنے نام کیلئے کھیلتے ہیں اس کے بعد ناظرین وقار انیس نے چار اپریل دوہزار سولہ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے ریزائن کر دیا یہ ان کا ایسا ہیڈ کوچ دوسرا ٹینئور تھا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اپنے پلینگ کریئر کے بعد وقار انیس کا کسی بھی کپسٹی میں چوتھا ٹینئور تھا جو ختم ہوا وقار انیس نے اپنی پاوز سے ریزائن کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ کرکٹ بورڈ نے ان کی دوہزار پندنہ کی ورڈ کپ کے بعد کی ریکمنڈیشن پر عمل نہیں کیا اور اس کا اثر پاکستان کی ٹیم پر اب تک پڑھ رہا ہے اس لئے وہ ریزائن کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو وقار انیس کی یہ ریپورٹ دوہزار سولہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے بعد کی ریپورٹ میڈیا کو لیگ کر دی گئی تو وقار انیس نے اس کو بھی ایک ریزن کی طور پر پیش کیا کہ یہ بھی ایک وجہ تھی میرے ریزائن کرنے پہ انہوں نے کہا کہ میرے ڈیسین کو اس ریزن نے بہت زیادہ انفلیونس کیا ہے کیونکہ یہ ریپورٹ میں مانتا ہوں کہ کونفیڈنشل تھی اور کونفیڈنشل رہنی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ ایڈ دینڈ او دے میں پاکستان گرکٹ ٹیم کی بہتری چاہتا ہوں اور بہتر یہی ہے کہ اس وقت میں چلا جاؤں انہوں نے پاکستان گرکٹ انہوں نے پی سی بی چیئرمن شہریار خان کو اور پی سی بی کی ہائر ایتھورٹیز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو بلیم کیا کہ یہ کونفیڈنشل رپورٹ ان کو میڈیا کو لیک نہیں کرنی چاہیی تھی وقار انیس نے کہا کہ میں پھر بھی جب بھی پاکستان کو میری کبھی بھی ضرورت ہوئی میں ہمیشہ اویلیبل ہوں گا اپنے ملک کے لیے وقار انیس اس بات سے بھی خوش نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے لیک ہونے کے بعد میرا شاہد افریدی کے ساتھ ریلیشن خراب ہوا اور باقی پلیئرز کے ساتھ بھی جن کا ذکر میں نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے جیسا کہ احمد شہزاد عمر اکمل محمد حفیظ یا خورم منظور تھے وقار نے کہا کہ میں کلیر تھا میں نے یہ بات صاف اپنی رپورٹ میں لکھی تھی کہ میری رپورٹ کرکٹ بارڈ کے لیے میڈیا کے لیے نہیں ہے وقار انیس نے یہ بھی کہا کہ شاہد افریدی کی سب سے بڑی کمزوری ان کا ٹیمپریمنٹ ہے اور ان میں اس بات کی کمی ہے وہ لمبے وقت کے لیے کونسنٹریٹ اور فوکس نہیں کر سکتے شاہد افریدی کی کمزوری ایزا کپتان سب کے سامنے ہیں ان کو ٹیمپریمنٹ کا ایشو ہے وہ زیادہ دیرے بیٹ کی چیزوں کو ابزورب نہیں کر سکتے نہ ہی امپلیمنٹ کرا سکتے اور یہی میں نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی مصباؤلہ کے ذات بہتر کمپیٹیبلیٹی ہے وقار انیس نے یہ بھی کہا کہ کرکٹ بارڈ میں جو لوگ ہیں ان کو ٹیم کو اپروچ کرنا چاہیے اور کوچنگ سٹاف کو اپروچ کرنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کو کیا چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پلیئرز اور ہم کوچز پی سی بی کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور یہ چاہیے وقار کا کہنا تھا کہ کرکٹ بارڈ کرکٹ ٹیم کے لیے ہونا چاہیے گیم کے لیے ہونا چاہیے کرکٹ ٹیم ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے وکار یونس نے جب ریزائن کیا تو ان کے کانٹریکٹ میں ان کے تین مہینے کی سروس رہتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی سسٹم کو بہتر کرنے کی اور سسٹم کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہی وہ وجہ ہے جب پہلے کئی دفعہ ریزگنیشن کا سوچ کر بھی انہوں نے ریزائن نہیں دیا پی سی بی کے چیرمن شہریار خان نے وکار یونس سے بعد میں مافی بھی مانگی تھی یوں ناظرین وکار یونس کا پاکستان کے ہیڈ کوچ کے طور پر دوسرا دورہ اور آورال ان کا چوتھا سٹنٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اگلی اپیسوڈ میں وکار یونس کے اگلے سٹنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ وکار یونس ایک بار پھر سے کب پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جڑے اور ان کی پرفارمنس اور ان کا وہ دور کیسا رہا دیکھتے رہیے سمسیم ٹی وی اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ